پانچ چیزیں ہیں میرے برادران گھر میں بھی بتائیں خود بھی پہلے سمجھیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمن ہو جنگی حالات جب پیدا ہو جائیں دشمن کی فوجیں ٹوٹ پڑیں تم پر اور تمہیں دنیا سے مٹا دیں کہ تمہارا وجود ختم کرنے کے لیے مشکلات جنگ کی آ جائیں مالک نے پانچ ہدایات سے بند باندھا پہلا اذا لکی تم فیعتا جب تم کسی لشکر کا پریشانیوں کا مشکلات کا صدموں کا سامنا کرنے لگو پہلا کام کیا کرو فس بوتو ثابت قدمی اختیار کا اب سوال تھا کہ قدم تے پہلی کم رہنے ثابت قدمی کیسے آئے گی اللہ نے دوسرا حکم ساتھ ہی دیا ثابت قدمی کیسے آئے گی فرمایا اللہ کو کسرت سے یاد کرو اللہ کو کسرت سے یاد کرو بس یہ دو کام کرتے ہی لعلکم تفلہون کامیابی تمہارے قدم چونے دو ابھی تین بتانے ثابت قدمی اللہ کو کسرت سے یاد نمبر تین ہاتی اللہ و رسولہو میں نے قرآن میں جو کہہ دیا میرے رسول نے جو کہہ دیا میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی اطاعت کرو تین چوتھا سب سے اہم و لا تنازہو آپس میں لڑنا بند کر دو آپس میں نہ لڑو دشمن تو تمہیں ویسی مارنا چاہتا ہے تم کیوں لڑو آپس میں اتفاق آپس میں مشاورت اتحاق یا مشکلات ہے کوئی نہیں بیٹھ کر مشاورت کرو مت لڑو چار پانچمہ اس کے بعد فرمایا بعد جب یہ چار کر لوگے پانچمہ ایسا بند باندھا کہ اس سے پریشانیوں کا رشق مڑ جائے گا پھر فرمایا یہ چار چیزیں آئیں وَسْ بِرُو اب پانچمہ حکم یہ دیا ثابت قدمی اللہ کا ذکر اللہ رسول کی اطاعت آپس میں نہیں لڑنا یہ چار چیزیں جب جمع ہوئیں تو پانچمہ وَسْ بِرُو اب پھر اللہ کی رضا کے لئے صبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ پھر میں خود بھی صبر والوں کے ساتھ ہوں میں خود صبر والوں کے ساتھ ہوں تو جب ایک ایمین ایم پی وزیر اعظم آپ کا ساتھ ہو تو آپ کو پریشانی نہیں آتی تو جب احکم الحاکمین آ جائے تو پھر کیا پریشانی ہے یہ بند باندھا اللہ پاک نے ہر مصیبت کیا گئے ہر پریشانی کیا گئے آپ سارے وَن ٹوال پورا مولک پوری امت پریشانی ہے یہ پانچ چیزوں کا اللہ نے بند باندھا اور آخر میں جو میں عرض کر رہا ہوں دو چیزیں رہ گئیں اللہ پاک نے یہ چیزیں سکھا کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش بھی کرو مگر یہ پانچ چیزیں کرتے رہو اور پھر آخر میں مسلمان کو دعا کا ہتھیار سکھایا کہ بندے آجا میری بارگاہ میں درہات پہلا کرتے ہیں محلوہ محلوہ محلوہ